اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے آڈیوز میں ہم نے دیکھا عرب کی جغرافیہی لوکیشن جہاں لینڈ اور سی دونوں راستوں سے آمد و رفت تھی تمام ملکوں سے تجارتی ریلیشن تھا ہر طرف سے قافلے آتے تھے جاتے تھے غالباً رسالت کے لیے اس جگہ کا سیلیکشن اسی لیے ہوا ہو تاکہ سارے برعظم میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آسانی سے پھیل جائے اور پھر ہم نے دیکھا عربوں کے حالات کو ان کے معاملات ان کی رسومات ان کے کردار ان کی سوشل لائف کتنے ٹیلنٹڈ تھے کتنے مہمان نواز تھے کتنے بہادر تھے کتنے نڈر تھے کتنے ایکٹیو ایفائے اہد کرنے والے خوددار اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی خوبیوں کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی ایک مضبوط اور مخلص جماعت تیار ہوئی ہاتھ سے ہاتھ ملتے گئے ان کے سپورٹ مضبوط میخوں والے پہاڑ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کے سامنے ڈھال بن گئے جو برائیاں تھیں عربوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تسکیہ کیا قرآن سے اپنے عمل سے اپنے عصوہ سے تو ان کی برائیاں چھٹیں اچھائیاں نکھریں اور ان کی اچھائیوں میں جو اکسٹریمزم تھا افرات و تفرید تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعتدال پر لائے اللہ تعالیٰ ان کو پاس کرتا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں دیتے گئے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بن رہا ہے کوئی جنت کی خوشخبری پا رہا ہے کوئی جنت میں آپ کا پڑوسی ہو رہا ہے کسی کو اللہ کا سلام مل رہا ہے کسی کو نہروں کی بشارت تو کسی کو موتیوں کے محل کی بشارت تو یہ کندن چمک کر خالص سونا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لیکن اس خام کندن کو سونا بنانے میں بڑی محنت لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے لگے رہے ان کی رگڑائی کرتے رہے کرتے رہے آخر کار ان میں چمک آ ہی گئی ایسی چمک جس نے پوری دنیا میں اجالہ کر دیا آج ہم اسی محنت کی چمک اسلام کی شکل میں اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں اور یہ چمک پھیکی نہ ہونے پائے اسی کی محنت ہم سے مطلوب ہے قیامت تک ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ آدھا کرنا ہے اپنے اندر بھی اس چمک کو چمکاتے رہنا ہے اپنے گھر اپنے پاس پڑوز اپنے محلے اپنے شہر اپنے ملک اور پھر پوری دنیا میں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیمات انسانوں تک پہنچائیں وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہیں بین الاقوامی دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اور مکان کی حدود سے آزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے آپ کی شخصیت میں ہر فرد کے لیے رہنمائی موجود ہے بلا مبالغہ ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے وقت گزرنے سے یا حالات بدلنے سے یا سائنس کی ترقی سے انسان تو نہیں بدلا انسان کی فطرت تو نہیں بدلی اور اسلام تو دین فطرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فطرت کی بھرپور رانائیوں کو نکھارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے تشریف لائے تھے تو جب تک انسان انسان رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قابل عمل رہیں گی ویلیڈ رہیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کردار معاملات عبادات سب ہمیں صرات مستقیم دکھاتی ہیں ایک گوشہ نہیں ہے جو روشن ہمیں نظر آئے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ سکھانے آئے تھے حج اور زکاة کے طریقے سکھانے آئے تھے تو پھر ہم نے تو اپنے رسول کی قربانیوں کی قدر ہی نہیں کی آپ اتنے محدود نہیں تھے جو روشنی کو زندگی کے گوشے میں محدود کرے گا اپنا نقصان کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روشنی کا مینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کا ہر گوشہ منور کرنے کے لئے تشریف لائے تھے خوش قسمت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سامنے رکھے اور اپنی ساری زندگی کو روشن کر لے زندگی کا گوشہ گوشہ منور کر لے چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں چاہے سیاست ہو چاہے معاشرت ہو چاہے معیشت ہو کوئی معاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے پاس بہترین نمونہ موجود ہے سنت انسان کو متوازن کر دیتی ہے ہر طرح کے ایکسٹریمزم سے انسان بچ جاتا ہے اللہ کرے کہ اس سیرہ کے ذریعے ہم میں تبدیلی آئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہوئے آپ کی منتوں کو یاد کرتے ہوئے آپ سے سچی محبت کریں ہم نے صحبت تو نہیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن سیرہ کے ذریعے ہم تصور تو لا سکتے ہیں کہ آپ کیسے تھے جہاں کسی کی شخصیت کو جانتے ہیں سنتے ہیں تبھی تو محبت پیدا ہوتی ہے سیرہ پڑھ کر بھی یہ جذبہ اُبرتا ہے الحمدللہ اسی جذبے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور واپس چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے شروعاتی دور میں غارِ حرا کے باہر مکہ کی وادی میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دوسری دفعہ زمین اور آسمان کے بیچ کرسی پر دیکھتے ہیں آپ ڈر جاتے ہیں اور خوف کے عالم میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ پھر اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی ہے انشاءاللہ باقی کل کے آوڈیو میں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ